انسان عجیب ہے جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیہ دے سکے تعلق تو چھتری ہے ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کی آگے اندھا شیشہ بن کر ڈال کا کام دیتی ہے مرد کے دکھ خاموشی کی کوک میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرائیت کرتے جاتے ہیں جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف سے شور کرتے ہیں صرف اللہ پاک کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی جو ذہنی سکون نہیں چھینتی جہاں ددکار نہیں ہوتی جہاں تانہ نہیں ہوتا جہاں غلطیوں پہ تنہا نہیں کیا جاتا زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں روح میں حیاء نہ ہو تو رنگ برنگ حجاب بھی کام نہیں دیتے زندگی کا تجربہ تو نہیں پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑو ورنہ جن کے لیے آپ چھوڑتے ہو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گبرانا مت کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں مگر جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ دونوں میں پہلی جیسی مٹھاس کبھی بھی نہیں رہتی جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں اگر کوئی آپ کو نیچہ دکھانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی انچے ہیں باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں جن کے دل اچھے ہوتے ہیں ان کی قسمت اکثر خراب ہوتی ہے آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا بریا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے موسیقی